السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر وافیت سے ہوں گے دعا کرو کہ مرنے کے بعد قبر میں دیدار محمد ہو جائے والدین کی محبت کے بعد عورت کی زندگی کی کتاب میں سب سے خوبصورت صفحہ محرم کی محبت کا ہوتا ہے تو شخص تمہاری آخرت میں رکاوٹ بنے پھر وہ کتنی بھی میٹھی باتیں کرے وہ تمہارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا محبت کو الفاظ میں نہیں لہجوں میں تلاش کرے الفاظ تو منافقین کے بھی بہت میٹھے ہوا کرتے ہیں اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل چاہیے اللہ تعالیٰ کی محبت کی کہ اتنے گناہوں کے باوجود بھی وہ ہمیں دھاپ کر لوگوں میں عزت دیتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو دیکھ کر تھوڑی دیتا ہے وہ تو ان کو بھی دیتا ہے جو اس کا نام تک نہیں لیتے اور ان کو بھی جو ساری عمر کسی کا بھلا نہیں سوچتے راز کو اپنے دل میں رکھو اس سے تم بھی سکون میں رہو گے اور تمہارا راز کی محفوظ رہے گا تون کہاں چھپا ہوا ہے غفلت ہو جائے تو سزدے میں تو گناہ ہو جائے تو تودوں میں جب زندگی غیرت جب زنگ آلود ہو جاتی ہے تو تلوارے صرف رقص میں استعمال ہوتی ہے ہار اور جیت تو انسان کے اپنے اندر ہوتی ہے مان لو تو ہار ہے اور ٹھان لو تو جیت ہے رو بھی دیتے ہیں ہم ٹوٹ بھی جاتے ہیں پر اللہ ہمیشہ ہمیں جھوڑ دیتا ہے تو میں فرق آ جائے تو دلیلے منتے اور فلسفے بیکار ہو جاتے ہیں ہم لوگ نیک بننا نہیں صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں اور یہ منافقت کا سب سے آلہ درجہ ہے وقت اچھا ہو تو آپ کی غلط غلطی بھی مزاک لگتی ہے وقت خراب چل رہا ہو تو آپ کا مزاک بھی غلطی بن جاتا ہے انون مکڑی کے اس جال کی طرح ہے جس میں چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے تو پس جاتے ہیں مگر بڑے اور خونخار جانور اسے پساڑ کر گزر جاتے ہیں وہ جھوپڑی جہاں عورت مسکراتی ہے اس محل سے بہتر ہے جہاں عورت روتی ہے خواہش کے ساپ کو ابتدہ میں ہی مار دینا چاہیے خواہش کے ساپ کو ابتدہ میں ہی مار دینا چاہیے اگر دیر کروگے تو یہ بڑھتے بڑھتے ازدہا بن کر تمہارے قابو سے باہر ہو جائے گا مشکل وقت میں ہمیشہ دعا کریں کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے رحمت خداوندی شروع ہوتی ہے اگر کوئی تم سے کچھ مانگے تو ہس کر دے دیا کرو اور شکر ادا کرو کہ اللہ تعالی نے تمہیں دینے والا پیدا کیا مانگنے والا نہیں جب مشکل وقت آتا ہے تو ہم اپنوں کو تلاش کرتے ہیں لیکن یاد رکھیے گا کہ جن کو تلاش کرنا پڑے وہ اپنے نہیں ہوتے ہیں اگر تمہیں ایک دوسرے کے عامال کا پتہ چل جائے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرو اللہ نے تمہارے عیب چھپا رکھے ہیں اس پر شکر ادا کرو اور دوسروں کے عیبوں کو بھی چھپانے کی عادت ڈالو کیونکہ برائیاں آپ میں بھی ہے اور زبانے دوسروں کے پاس بھی ہے حسل وفائیں تو پیٹ پیچھے ہوتی ہے ورنہ سامنے تو کتہ بھی دم ہی لاتا ہے شیخ سعادی رحمت اللہ نے فرمایا روح زمین پر اکثریت میں ایسے لوگ ہیں جو دکھ تکلیف عذیت پریب اور بھوکہ کے انسانوں کو دیتے ہیں اور معافی اللہ سے مانگتے ہیں ہم ایسے دور میں ہیں کہ جہاں پتہ ہی نہیں چلتا پہلو میں بیٹھا شخص دوست ہے یا سامنے 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 رکھا سامنے بیٹھا